بسم اللہ الرحمن الرحیم یاک نابد و یاک نستین تو گائز ہم جنرل فارمکالوجی کو ڈسکس کر رہے تھے لاسٹیو ڈیوڈے میں میں نے بائیو ٹرانسفارمیشن اور اس کی فیزز کو ڈسکس کیا ابھی میں جو ہے نا وہ انزائم انڈکشن اور انزائم انہیبیشن کا چھوٹا سیکنسپٹ دیا گیا ہے اس کے پلان کر رہا ہوں منی کیٹزن کے اندر ٹھیک ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں ابھی آلموس رات کے دو بجنے بعد ہے صحیح ہے میں نے سونے ہی لگا میں نے کہتے ہیں یہ ویڈیو بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے جنرل فارمکالوجی تو ختم ہونا ہے صحیح ہے ابھی جو ہے نا انزائم انڈکشن کو میں بتاتا ہوں یہ بیسیکلی کامن ڈرگز ہوتی ہیں جن کا میٹابولیزم جو ہوتا ہے وہ انکریزڈ ہوتا ہے صحیح ہے اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے انزائم انڈکشن میں کیا ہوتا ہے انکریزڈ آپ بتا سکتے ہیں انکریزڈ لیٹ می فوکس اٹ یار اوکے کیا ہے انکریز جو ہوتا ہے سنتیسیز آف سائٹوکروم پی فور فیفٹی سسٹم ڈیپینڈنٹ میں بکی لائنز آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو مسئلہ نہ ہو ڈیپینڈنٹ ڈرگ آکسی ڈائزنگ انزائن ڈرگ آکسی ڈائزنگ انزائنز صحیح ہے یہ بھر اسٹیٹمنٹ آپ نے نہیں بولے انکریزڈ سنتیسیز آف سائٹوکروم پی فور فیفٹی جو سسٹم ہوتا ہے لیور کے اندر اس کی ڈیپینڈنٹ ڈرگ آکسی ڈائزنگ انزائن ہے ان کی انکریز ہو جانا یہی ہے لیور کے اندر آپ بتا سکتے ہیں صحیح ہے تو یہ ہوتا ہے انزائم انڈکشن کامن ڈرگز ہوتا ہے میٹابولیزم انکریزڈ اس کی ایک مین پوائنٹ یہ ہے کامن آپ بتا دیں انڈیوسرز یا پھر ایسی ڈرگز ہوت میٹابولیزم اس انکریزڈ تو یہ ایک چھوٹا سا کنسٹ تھا انزائم انڈکشن کا جس کے اندر سائٹوکروم پی فور فیفٹین والا ڈرگ دیکشن اب انزائم انڈکشن ہوگی ہے تو کہیں نہ کہیں انزائم انہیبیشن بھی ہوگی جہاں پول وہاں کانٹے تو کامن انہیبیٹر ڈرگز ہوتا ہے میٹابولیزم ڈرگز ہوتا ہے انزائم انہیبیٹر صحیح ہے کامن انہیبیٹرز یا پھر آپ لکھ دیں ڈرگز ایک ہی بات ہے ہوس میٹابولیزم اس ڈکریزڈ صحیح ہے اب ہم نے تو یہ تو بتا دیا مسئلہ کھاں بے کھڑا ہوتا ہے ان کی اگزیمپلز دینے کے اندر تو کون کون سی ایسی ڈرگز ہیں جن کا میٹابولیزم ہمارے پاس انکریز ہوتا ہے کون سی ایسی ڈرگز ہیں جن کا میٹابولیزم تو میرے پاس جو ایک نیمونک ہے صحیح ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں وہ ہے کوئین کریپ جی پی ایس اٹ بار کریپ کا ہم نے نیمونک پہلے بھی آر لیڈی ڈسکس کیا تھا کہاں پہ یہ بھلا صحیح ہے اوکسی ڈیشن والی میں نے بتایا تھا سی آر اے پی کریپ جی پی ایس تو یہ سی سے کاربا مائی فین ہو گیا ریفہ مائی فین ہو گیا ریفہ ریفہ مائی فین ہو گیا الکوحول ہو گیا فینانٹوین ہو گیا مائی فینو بار بھی ٹون ہو گیا سیل فون نائل یوریز یہ بھلا جو تھا نا کریپ جی پی ایس یہی سیم آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے کدھر گیا یار ایک تو اس کی پیج سارے اکھڑ گئے ہیں اینیویز آپ پہلے نیمونک لیتے دوں کوئین پھر وہی سی آر اے پی کریپ پھر جی پی ایس پھر کیا آگا ایٹ بار اب اس کے اندر دیکھیں جی پی ایس ایٹ بار ایٹ کا کوئی اتنا نیمونی نہیں ہے میں نے ویسے پکر پورا کیوں سے میں لکھ دیتا ہوں دیکھو یہ نیمونی کامرے پیپر میں نہیں لکھنا ٹھیک ہے سیمپل آپ نے یہ ڈرگز کے نام لکھنا اگر نیمونی کی لکھیں گے تو پھر آپ کو مسئلہ ہو جائے گا کیوں سی آر اے پی جی پی ایس بی جگہ کام نہیں تو آپ یوں کر کے لکھیں گے لنبا سارا تو آپ کا ایک تو پھیج بھی بھڑ جائے گا ٹھیک ہے اور اگزامینر کو اچھا بھی لگے گا اب کیوں کہ میں ہم نے اللہ لکھ سکا تو اس وجہ سوری فاظر اس کے لئے ہے کیوں سے کیوں سے کیوں نے ڈائن ہو گیا سی سے کیا ہے کاربا سی اے آر بی ایک کاربا میزی پائن ہو گیا آر سے کیا آئے گا وہی ریفہ آر آئی ریفہ ریفہ مائپین ہو گیا یہ جو ٹی بی کے لئے دیتے ہیں یہ کس کے لئے دیتے تھے اپی لیپٹک پیشنٹ کو دیتے تھے یہ باری جو ریفہ مائپین جو نا وہ ٹی بی کے پیشنٹ میں اے سے الکوہل ٹھیک ہے جو کرونک یوز ہوتا ہے پی سے کیا ہے پھینٹرائن تھا ٹھیک ہے مجھے یاد آگیا پھینٹرائن تھا اور جی سے تھا گرائسو فلوین پی سے ہمارے پاس تھا فینو باربیٹون دیکھیں گھبرانا نہیں ہے یہ سارے بک کے اندر لکھے ہوں وہی سے یاد گئے ہوں وہی لکھ رہا ہوں ایسے تھا سلفونائل یوریز ہاں سلفونائل یوریز تھا بی سے کیا تھا باربی چوریٹس باربی چوریٹس تو ہمارے پاس یہ سارے کے سارے پورے ہو گئے جو انزائم انڈکشن کے اندر آ رہے تھے آپ جو مسئلہ کہاں کھڑا ہو رہا ہے کہ یہ انزائم انہیبیٹر جو ہے وہ کون کون سے اس کے لیے ہے انہیبیٹ یور سیلف نیمونک میرے پاس ہے انہیبیٹ کے ای ایز اہ گریٹ کالج ٹھیک ہے مطلب کنگ ایڈورڈ ایک گریٹ کالج ہے انہیبیٹ اپنے آپ کو بری آج سا سے روکو کیونکہ تمہارا خواب کے ای ہے تو کے ای گوڈ کالج گریٹ کالج گریٹ کالج یا گوڈ کالج جو ابھی کہہ لیں نو داؤٹ ٹھیک ہے لاؤ اچھا اب پہلے تمہیں یہ بتایا تھا کے پھر ای ٹھیک ہے سب سے پہلے میں لیکھ یہاں مارکٹ سے لکھو نا یار ک ہے پھر ای ہے پھر ای ہے پھر ایز ہے نا ایز کا آئی کیا ہے آئی پھر کیا ہے ایز آ اے آگیا پھر جی سے کیا آئے گا جی پھر آئے گا گریٹ کالج ہے نا سی اور آئی انہیبیٹ کرنا ہے تو یہ آئی والا یہاں پہ میں لے دیتا ہوں اوکے ہو گیا آئی کے آئی اے جی سی مطلب انہیبیٹ کے ایز آگریٹ کالج اپنے آپ کو روک رہا ہے کیونکہ کے ای ایک اچھا کالج ہے اس کو پہلے پہلے کے لئے آپ ان کو بری عادت چھوڑنے ہوگی آئی سے ہے آئی سو آئی نیازیڈز ہو گیا آئی سو نیازیڈز کیے سے کیا آئے گا کیٹو 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 سی او این اے زی کیٹو کونیزول ای سے ایریتھرو ای آر وائے ٹی ایچ آر ایریتھرو مائسیم آئی سے کیا ہے آئی سے یار یہ میں نے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ آئی سے یہ ہی آئی سو نیازیڈز آئی سے لکھنا تھا کیونکہ میں نے نیمونی اپنا بنایا ہوا تھا انہیبیٹر کے لئے جانا انہیبیٹ تو یہ آئی کے لئے میں نے انہیبیٹ اور انہیبیشن دونوں کے لئے میں نے یہ نیمونی گنایا ہوا تھا یہ آئیسو نیازیٹ یہ اسی کا ہے انہیبیشن کو میں نے یاد رکھنے کے لئے انہیبیٹ کر دیا تھا تو اب کیا ہے آئیسو نیازیٹ چلو دوبارہ ہم لکھ دیتے ہیں سوری فار دیٹ میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا تھا ایسے ہے ایسی کدھر گیا ایس سے نا آئیس ہنہ تو پھر ایس سے چلو یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ایسی یہاں پہ لکھ دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اے سے پہلے میں لکھ دیتا ہوں اکیوٹ الکول یوز یہ ہے اکیوٹ الکول یوز میں بزاران فرق اس کے اوپر بھی الکول ہے یہاں بھی الکول ہے اب اس کے فرق میں بزاران investigate جی سے ہمارے پاتھ عاتا ہے جی آر اے پی ای گریپ فروٹ جوسیز ٹھیک ہے اور سی سے ہمارے پاس ہوتا ہے سی آئی ایم ای ٹی آئی ڈی ہے یعنی سیمی ٹائی ڈین ہو گیا اور ایسے کیا ہے سلفونہ مائٹ سلفونہ مائٹ صحیح ہے اب جو ہے نا یہ الکوہل یہ والا ہے ایکیوڈ جو کہ انہیبٹ کرتا ہے یہاں پہ یہ جو الکوہل ہے نا یہ جو انڈکشن والا انزائم کا الکوہل ہے نا یہ والا کیا ہے یہ ہمارے آپ نے اس کے آگے لکھنا ہے کرونک کرونک جو ہے نا وہ انڈکشن کرتا ہے جبکہ ایکیوڈ جو اچانک وہ انہیبٹ کروا دے گا یہ ایک فرق لکھنا ہے انزائم انہیبیشن اور انزائم دیکھو یار آپ کو خوبصورت لگ رہا ہے کہ اگر اس طرح انزائم انڈکشن اور انہیبیشن آپ کر لیں میں جو بارہ کہہ رہا ہوں نیمونک آپ نے کسی اگزائمینر کو اپنا نہیں بتانا ہوتا وائیوہ کے اندر آسپی کے اندر کسی بھی پیپر کے اندر آپ نے نیمونک نہیں لکھنا صرف جو نیمونک سے آپ نے چیز بنانی ہے نا وہ لکھنی کرنی ہے اگر آپ نے نیمونک لکھ دیا تو آپ اڑ گئے سمجھو اندر کام خراب ہو سکتا تو یہ تھا انزائم انڈکشن اور آپ بھی حوپس ہو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو گیا ہے کہ پرفیکٹ نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو گیا ہوگا ان نیمونکس انشاءال آپ کو ایم سی کی اوز میں کافی حال ملے گی اور اسی کی اوز میں تو مزہ ہی ہو جائیں گے نا نیکس ہمارے پاس پوزیالو جی یہ کچھ ڈیفینیشن جو میں نے لکھی ہوئی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکر کرنا ہوں پوزیالو جی بیسی کے لئے کیا ہے برانچ آف فارمکولوجی ویڈیل ویڈی سٹیڈی آف ڈوز آف ڈرگز کو جو ہم برانچ آف فارمکولوجی ڈسکس کرتے ہیں کتنی ڈوز دینی ہے ٹھیک ہے بی ڈی دینی فوکس کوئی کیا ہے ایسے بی ڈی میں دینی ہے ٹوائیس ایڈر کوارٹرہ ڈی وہ سارے کے سارے ڈوزز کو جاننے کیا تھا اچھ آپ ڈوز ہے کیا پھر آپ سے ڈوز ہے کیا آپ کہیں گے سپیسیفک یار ریکھتے تھوڑا ساتھ نیچے پھرکے کوالٹی سپیسیفک کوالٹی آف سپیسیفک اماؤنٹ ڈرگ اماؤنٹ آف ڈرگ ایک خاص کوالٹی ایک خاص اماؤنٹ میں ڈرگ دینا جو کہ جو ہمیں ایفکٹ چاہیے وہ اس ڈوز سے ہمیں پورے کروانے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ڈوز اب ہمارے پاس آئیں گے ٹائپ ساب ڈوز بیٹا بتاؤ کیا ہوتے ہیں وہ پوچھیں گے ہو پہ ہو اسی طرح پوچھیں گے آپ نے بتانے سے تھرپیوٹک ڈیلی ڈوز ٹوٹل ڈوز سنگل ڈوز لوڈنگ ڈوز مینٹینر ایک سانس میں بتانے کی کچھ اچھ کرنی ہے نمبر حاصل کرنے میکسیمل ڈوز فیٹل ڈوز ٹرکسک ڈوز ٹھیک اب تھرپیوٹک ڈوز کیا ہوتا ہے ایوریج ڈوز فار ایڈلٹ مطلب جو بھی ہم نے ایک ایکزیمپل کے طور پر رکھتے ہیں ٹھیک ہے ایک کامن چیز رکھتے ہیں اڈلٹو پروڈیوز تھرپیوٹک ایفیکٹس اس کو ہم کہتے ہیں تھرپیوٹک ڈوز ڈیلی ڈوز کیا ہے ٹوٹل اماؤنٹ آف ڈوز وچیز گیون ان آ ڈے ایدر مطلب آپ کہتے ہیں ٹوٹل ڈوز گیون ان آ ڈے ایک دن میں جو ہم نے ڈوز دی ہے اس کے ہم کہتے ہیں ڈیلی ڈوز اب وہ کیا ہو سکتی ہے یا تو وہ سنگل ڈوز ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یا پھر وہ ٹوٹل اماؤنٹ کو تین یا چار ڈوزز میں ڈیوائیڈ کھالو آپ نے ایک دفعہ گولی کھانی ہے یا دن میں چار دفعہ گولی کھانی ہے ان سب کو جو کلیکٹیبلی ہم کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈیلی ڈوز ڈیلی ڈیلی نا وہ فل کورس آف ٹریٹمنٹ کے اندر جو ہے نا ہم نے ٹوٹل اماؤنٹ آف ڈرگ جتنی دیئے اماؤنٹ آف ڈرگ جتنی دیئے اسے ہم کہتے ہیں ٹوٹل ڈوز دیکھو جس طرح ٹی بی کا نو ماہ کا کورس ہے تو نو ماہ کے اندر ہم نے جتنی ڈوز دی ہے کسی پیشنٹ کو اس کو ہم کہیں گے ٹوٹل ڈوز جس طرح ہو گیا نا کیا انٹی بارٹک کا نام ہے اہری نکوگی یا کوئی بھی جو ہے نا وہ انٹی بارٹک ڈرگ اس کا ٹریٹمنٹ کا چھ سات دن ہوتا ہے صحیح ہے کہ ہم نے چھ سات دن میں اندر کتنی اس کی ڈوز دی ہے وہ ٹوٹل ڈوز ہے فل کورس ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ انٹی بارٹک کے لئے اسپیشلی کیا رہتی ہے یہ ہو کہ ہمارے پاس ٹوٹل ڈوز سنگل ڈوز کیا ہوتا ہے اونلی ون ڈوز جو ہے نا ہم ایک دن میں کسی بھی ڈرگ کی ایک ڈوز ہے نا ون ڈوز آف ڈرگ گیوانی ناڈے ایک دن میں کسی بھی ڈرگ کی ایک ڈوز جو ہم نے دیئے اسے ہم کہتے ہیں سنگل ڈوز وہ پھر پوچھے گا لوڈنگ ڈوز کیا ہے یہ لوڈنگ ڈوز کیا ہے بسیکلی dose that quickly rises the concentration of drug in plasma to target concentration that will produce desired therapeutic effects وقت سوہ کچھ نہ کچھ اس definition سے آئیڈیا ہو گیا کمپائیڈ فارم میں ہے desired therapeutic effects ایسی ڈوز جو ہمارے جانا rise the concentration of drug in plasma پلازما کے اندر اپنی concentration کو پلازما کے اندر ایک تو ہم نے دینا باڈی کے اندر تک تو اس کے بعد جو پلازما کے اندر آگی ہے اسے ہم کہتے ہیں loading dose اب وہ target پلازما سے target tissue تک جائے گی ٹھیک ہے وہاں سے بھی ہمیں desired therapeutic effects مل جائیں گی ایسی ڈوز کو ہم کہتے ہیں loading dose صحیح ہے مطلب کہ جو پلازما کے اندر پہنچ گی اسے ہم کہیں گے loading dose ان شارٹ پر اچھا loading dose کا اگر میں فارمولہ لکھ دوں اگر آپ کو volume of distribution دیا ہوا ہے اور TC مطلب target concentration اس کے ملے کی دیتا ہوں target concentration دی گئی ہے تو آپ اس سے loading dose میں لوگا تھے ویڈی میں already discuss کا چکا ہوں volume of distribution کدھر گیا کافی پیچھے رہ گیا وہ تو یہ بڑا یہ دیکھو volume of distribution میں نے دیکھے تھے amount of body drug in the body divided by plasma concentration یہاں پہ میں نے clearance کے ساتھ اس کو correlate کر کے دکھایا تھا same وہ ہی میں یہاں پہ کر رہا ہوں کہ loading dose جو ویڈی volume of distribution multiplied by TC جو target concentration ہے آپ کو mount دی گئے اس کے ساتھ divide کر دیں گے تو آپ کے پاس loading dose آ جائے گی سو سمپل یہ سمپلی فارمولہ اس کو آپ نے ریٹا لگا لینا ہے یا جو مرضی کار لو maintenance dose کیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسے loading dose کو LD لکھتے ہیں ٹھیک ہے maintenance dose کو لکھتے ہیں MD ٹھیک ہے MD کیا ہے وہ کہتے بات is MD maintenance نام میں ہی کام اپنے بتا رہی ہے dose that maintain a steady state of drug ٹھیک ہے میں نے بتایا تھا steady state css میں نے پہلے ڈسکس کیا ہے ٹاپک ٹھیک ہے steady state کا ساتھ جتنی drug ہم ڈال رہے ہیں جتنی ہم نکال رہے ہیں ایسی dose جو کہ اس steady state کو maintain رکھیں جتنی نکل لیا اتنی ہم پیچھے سے ڈالتے جا رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں maintenance dose وہ maintain کر رہی پہلے اس کی طریق پوری کارل that maintain the steady state of the drug that replace the drug eliminated that replace the drug eliminated اوکیو کیا اب ڈی کیا ہے اس کا فارمول اگر آپ کو clear ڈی ہے و ملٹی پی ڈی سی دی ہو تو ہم اس سے maintenance dose نکال سکتے ہیں مطلب clear ڈی اور ڈی سی تھا کیا target concentration تو اس دونوں کو divide کریں گے تو ہمارے پاس ڈی نکل جائے گا clear ساب میں پھر وہاں ہی پہ لے کے جاتا ہوں ٹھیک ہے steady state پہلے concentration میں کھا دوں یہاں ہم نے discuss کیا تھا یہاں پہ steady state concentration کہ rate eliminated is equal to rate of drug administration تو c s r o divided by c l infusion rate s r divided by c l clearance جنی بھی ہمارے body سے نکل رہی تھی اب دیکھو یہاں پہ drug clearance میں کیا تھا rate of elimination to the rate of relate کرتی ہے یہ drug clearance rate of elimination to plasma concentration جتنی eliminate ہو رہی اور جتنی plasma کے اندر ہوئی تھا rate of elimination of drug divided by plasma concentration اس کو ہم نے divide گئے تھا اب clearance کا اگر فرمولہ تو پھر یہ فرمولہ آپ کے لئے مشکل نہیں ہوگا کوئی بھی دوز نکال سکتے ہیں کوئی مینٹیننس کے لئے نکال سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ہو گیا مینٹیننس دوز 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 جو ہم دوز سکتے دوز سکتے دوز سکتے دوز لے جاتے تو پھر اسی کیا نا maximal ڈوز سے جب زیادہ لے جاتے تو فیٹل ڈوز کیا ہے ڈوز دیٹ کاز ڈیتھ ٹو ڈیو ٹاکسک ایفیکٹ آف ڈرگ انہیں نارمل پرسن ڈوز دیٹ کاز ڈیتھ ڈیو ٹو ایرس ٹاکسک ایفیکٹ ڈیو ٹاکسک ایفیکٹ فیٹل کا کیا مہنی ہے موت نہ تو اس کے ٹاکسک ایفیکٹ بجائے سے جو ہے نا وہ ڈیتھ کروا دے ان نارمل پرسن نارمل پرسن کا ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے یہ نا بندہ اگر بیمار ہوتا ہے اس کے اندر نارملیٹی کس طرح ہم شو کروائیں گے آئیڈیالی ہم نارمل پرسن لیتے ہیں اب فیٹل ڈوز ہوگے تو پھر ہمیں پوچھیں کہ what is toxic ڈوز تو amount of drug میں لکھی دیتا ہوں amount of drug which produces undesirable which produces undesirable harmful effects undesirable harmful effects ہمارے پاس وہ لے کے آئے گا of serious nature وہ کتنے ہوں گے serious nature کی effects ہوں گے مطلب وہ nature سے تھوڑا ہٹ کے ہمیں ملیں گے effect liable to endanger the life of a patient ٹھیک ہے جس سے endanger کرے گی patient life تو اس ڈوز کو ہم کہتے ہیں toxic ڈوز جو produce کرے گی undesirable جو ہمیں نہیں چاہیے تو وہ اس نے effect produce کر دی ہیں اب ایک جو ہے نا auspie کا question جو ہے نا وہ آپ کو کافی مدد ملے گی یہ doses calculation کے لیے تین فارمولا تھا ہمارے پاس ٹھیک ہے ایک number one پہ میں لکھ دیتا ہوں چلو youngs فارمولا یہ دکھیں auspie کے اندر اگر آپ کو یہ فارمولا نا نا آتا ہوا تو آپ نے مر جانا ہے میں بتا رہا ہوں یہ اس کو ابھی سے رٹا لگا لوں بہت help تارے گا ایم سی گوز کے اندر بھی اس کے بعد ہے ڈی آئی ڈبل ایل آئین جی ایس ڈائلنگز فارمولا اور number three پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے کلارکس فارمولا اب ان تینوں کو دیکھتے ہیں ہم ان فارمولے سے ہم کیا کہتے ہیں بیسیکلی ہم اس سے بھی چائل ڈوز نکال لیں گے اس فارمولے سے بھی ہم نے چائل ڈوز نکال لیں نہیں ہے اور اس فارمولے سے بھی ہم نے چائل ڈوز نکال لیں نہیں ہے کیسے نکال لیں ہے میں بتا رہا ہوں چائل ڈوز نکال لیں کیلئے ہم نے جو ہے نا ایڈلٹ ڈوز ملٹی بلائے بائے ایج ان یئر ڈیوائیڈ بائے ایج پلاس ٹویلو صحیح ہے یہ ایک ینگ سینٹس تھا اس نے ہمیں فارمولا دیا تھا تھوڑا سی اسے میں زوم کار لوں تو چائل ڈوز ہم نے فارمولا کیسے کسی بھی چائل ڈ کو ہم نے جو ڈوز دینی ہے وہ کیسی ینگ فارمولا سے ہم نکال لیں گے ہم نے اس ڈرگ کی جو ہے نا ایڈلٹ کو جتنی ڈوز دینی ہے ناربل اس کو ملٹی بلائے بائے اس کی ایج کو نا یہ جتنی مطلب ایڈلٹ کتنی ہے اٹھارہ سال کا بیس سال کا اس کے ساتھ دیوائیڈ کر کے جو اس کی ایج ہے اس کے اندر جمع کر دینا ہم نے بارہ ٹھیک ہے تو اس طرح ہمیں جو ہے نا وہ چائل ڈوز اس بچے کی جتنی بھی عمر ہے وہ یہاں پہ پٹ کر دینا ہے اس سے ہمیں وہ چائل ڈوز ملے یہ ایک ینگ فارمولا ہے اس کے بعد پھر ایک ہے ڈائننگز سینٹیس اس نے دیا چائل ڈوز کے لیے بچوں کو کون سی ہے تو ایڈلٹوز ٹھیک ہے ملٹیپلائیڈ بائی ایج ڈیویرز ڈیوائیڈ بائی اس نے چپ کر اس کو ٹوانٹی کے ساتھ کر دیا مطلب ہے وہی ایڈلڈوز ملٹیپلائیڈ بائی ایج اس نے کیا کہ بارہ جمع ایج کر دیا اس نے کیا سیمپلی بیس کر دیا ڈیوائیڈ تو اس سے جو آئے گی وہ ڈوز آئے گی وہ ہمارے پاس ڈیلنگ فارمولا اس کے رئے دیا نیکس ہمارے پاس ہے کلاکس فارمولا اس کے اندر کیا ہے چائلڈ یا انفینٹس ڈوز آپ کہہ لیں ٹھیک ہے وہ کس طرح ہوتا ہے ایڈلٹ ڈوز ملٹیپلائیڈ بائی ویٹ جو ہوتا ہے اس کا بچے کا ان پاؤنڈ مطلب ایک پاؤنڈ کا ہوتا ہے نا کیک جس طرح تو اسی طرح ایک چھوٹا کیک جو ہم پتھانو کہتے ہیں ایڈل ڈوز ملٹیپلائیڈ بائی پاؤنڈ کے اندر جو بچے کا ویٹ ہے ڈیوائیڈ بائی وان فیفٹی کے ساتھ اس نے ڈیوائیڈ کر دی ویٹ کو جو ہے نا وان فیفٹی کے اوپر ڈیوائیڈ کر کے ایڈل ڈوز کے ساتھ ملٹیپلائی کر دی ہے تو ہمارے پاس جو ہے کہ وہ انفینڈ ڈوز یہ کلاکس فارمولا تھا یہ ڈوز کلکولیشن کا تو یہ تینوں ڈوز آپ کو فنگر ٹپس پہ آنے چاہیے یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں او سوی کے اندر جو ہے نا آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ جب آپ کو ڈوز کلکولیشن آئے گا نا تو آپ نے اس طرح یہ کلکولیٹ کر لینا یہ تین فارمولے پتہ نہیں آج اس کے فوکس کو کیا اینیویز یہ تین فارمولی آپ نے فنگر ٹپس پجائے ہوپس ہو یہاں تک آگئے اب بھی ہم جو ہے نا وہ ابھی کل ٹائم ہو رہا یار آلموسٹ مجھے بیس منٹ ہو گیا سپیشلی کھڑا ہو کے ابھی ویڈیو بنا رہا ہوں رات کے دو بجے کیا دن دیں گے یار مانگی ہے اینیویز کسی ایک بندے کا بھی بھلا آجائے میری وجہ سے تو شاید اللہ پاک یہ کام پسند آجے باقی ابھی جو ہے نا وہ فارمیکو ڈائنیمکس جو ہے نا وہ ڈسکس کر رہا ہوں ریسیپٹرز کے اوپر پھر ڈرگز کے اوپر پھر ریسیپٹر ریگولیشن ہم ڈسکس کریں گے جلدی سے پھر ہم نے اس کا میکنیزم آف ڈرگ ایکشن جو ہے نا وہ بہت بھرگ ڈیپینڈنس ہمیں کمی اور ہمارا یہ فارمیکو کا ڈائنیمکس بھی مطلب ڈرگز کا جو بھی ایکشن باڈی کے اوپر بہت سارے اثار ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اگر آپ کو ویڈیو پسند آگیا تو شیئر کرتے رہی انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا شیئرنگ انا اگر آپ کو سمجھ آگے تو اپنے الفاظ میں دوستوں کو سمجھ بیسٹ یہ ہی ہوگا ٹھیک ہے تینکیو سو مچ اللہ حافظ دعا میں آجر کیے گا پھلتے ہیں اگلی ویڈیو میں ضرور آئیے اب ہی میں بنانے لگاؤ